بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹر چکن تو دوستو بٹر چکن کیلئے میں نے لیے چھ سو گرام چکن بونلس چکن میں نے لیے اور تھوڑی سی بڑی سیس کی میں نے بوٹی کی بوٹی آپ چھوٹے بڑی کر سکتا ہے لیکن اصل ریسیپی اگر آپ نے جاننا ہے تو پھر آپ نے یہ والا طریقہ مس نہیں کرنا اس میں کچھ خاص قسم کے مسالے جائیں گے مسالوں پر بڑا دھیان کرنا ہے ادرک لسن کے پیسٹ میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون بارکٹ ڈالا ریڈ شیلی پورڈر لال مرچ پورڈر ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون یہ ہے دنیا اور زیرہ میں نے تاوی کے اوپر بون کے پھر میں نے پورڈر کر کے ڈال دی اس کی بڑی اچھی پلے ہو رہا تھا ہے سرکہ میں نے ڈالے دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ ہے دئی آدھا کپ میں نے اس میں دئی ڈال اگر سرکہ نہیں تو آپ لیمن کا جوس بھی ڈال سکتے اچھی طرح آپ نے اس کو میکس کرنا ہے اگر آپ نے تھوڑا سا کلر دینا ہے اس کو یا پوٹ کلر ڈالیں زردہ کلر جس کو بولتا ہے یا آپ اس میں ہلدی ڈالیں میں تھوڑی سی ہلدی کا استعمال کر رہا ہوں اور تھوڑا سا میں نے کوکنگ آئل ڈال دی دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل میرینیٹ کرنے کے لیے کوکنگ آئل بہت زیادہ ضروری ہے ویسے آپ ہڈی والے چکن بھی لے سکتے ہیں لیکن آج میں اصل ریسیپی کے طرف جا رہا ہوں تو اسی لئے میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں بس آدھا گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو ڈک کے رکھ دے ٹھیک ہے اور آدھا گھنٹے کے بعد اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک پین میں نے رکھا اور کوکنگ آئل ڈالا تقریباً چار ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈالا یہ ہے بٹر بٹر تقریباً تین ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے کیونکہ سٹیپ بے سٹیپ تھوڑا تھوڑا ماہ میں بٹر کی ضرورت ہے بٹر چکن ہے نا تو بٹر کی خوشبو زیادہ آنا چاہیے اور مسالے کم سا کم ہو بس اس میں آپ نے چکن اتنا پرائی کرنا ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے گلڈن ہو جائے لال ہو جائے ٹھیک ہے کوشش یہ کرے اس سے یہنی نہیں نکلنے چاہیے اگر آپ ہلکی آنچ پہ اس کو پرائی کرو گے اس سے یہنی نکل آئیں گی تو وہ چکن اندر سے ڈرائی ہو جائے گا یہ بات آپ نے دھیان سے سننا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ زانچ پہ آپ نے اس کو پرائی کرنا ہے آپ کو بالکل کم نہیں کرنا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جب اس کا کلر گلڈن ہو جائے ریڈ کلر ہو جائے تو تب آپ نے اس کو نکال دینا ہے تو یہاں پہ تقریباً آپ کا ٹیم لگے گا آٹھ سے دس میلٹ آپ کا پرائی کرنے میں لگ جائے گا ٹھیک ہے بس اسی طرح آپ نے بلٹتے جانا ہے جب کلر اسی طرح ہو جائے نا خوبصورت ٹھیک ہے گلڈن مزیدار کلر آ جائے تب آپ نے اس کو پرائی پن سے نکال دینا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ یہاں پہ دیکھیں اس کلر میں جب آپ کا چکن ہو جائے تو اس کی جو ٹیسٹ ہے نا پلیور بہت زیادہ مزیدار ہو جائیں گی اکثر لوگ جو ہے اسی طرح سارا چکن ایک ہی دپر ڈال لیتے تو وہ یخنی جو ہے اس سے بار نکلاتے اندر سے وہ چکن ڈرائے ہو جاتا ہے جب چکن اندر سے ڈرائے ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ کے بٹر چکن کا کوئی پائدہ نہیں ہے نہ کانے میں ٹسٹی رہے گا کوئی مزہ نہیں آئے گا تو یہاں پہ ہوگی بکایا بھی اسی طرح میں نے پرائی کرنا ہے جو آدھا میں نے کیا ہے نا آدھا میں نے اسی طرح پرائی کرنا ہے تو الحمدللہ چکن ہمارا بلکل ریڈی ہوگی اب جو ہے میں نے اگل سٹیپ پہ جانا ہے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ بڑا بہر سے دیکھنا ہے یہاں پہ ایک کڑھئی میں نے رکھ دیا اور کڑھئی میں کوکنگ آئل ڈالا تقریباً چار پانچ ٹیبل سپون ڈالا وزن کی حساب سے بتاؤ تو چالیس گرام ہوگی یہ ہے بٹر بٹر اس میں تقریباً جائیں گی بیس سے پچیس گرام اگر ٹیبل سپون کی حساب سے بتاؤ تو چار سے پانچ ٹیبل سپون ہوگی بٹر اور کڑھنگ آئل آپ مکس ڈالا کر اگر صرف آپ بٹر ڈالو گے نا تو بٹر آپ سے جل جائے گی ٹھیک ہے تو بٹر صرف استعمال نہیں کرو گے یہاں پہ میں نے پیاس ڈال دی پیاس کا وزن بتاؤ تو سو گرام ہے دو درمیانی سے اس کے میں نے پیاس ڈالا پیاس کو آپ نے اتنا پکانے تاکہ نرم ہو جائے بس آپ نے اس کو لال یا برون بلکل نہیں کرنا پیاس بس نرم ہو جائے نا اس میں شامل کرے اترک لسن کا پیس ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپون کے برابر میں نے یہ ڈال دی اور اس کے بعد اس میں کچھ خاص مسالے جائے جائے گی کاجو کاجو دس بارہ دانے آپ اس میں کاجو ڈالیں کاجو نہ ہو تو ممپلی کا استعمال کرے پھر بھی اس کے ٹیس بہت زبردست رہیں گے سبز علاچی دو تین میں نے اس میں ڈال دی کھالی مرچ کے دانے میں نے ڈال دی کوشش کریں گرم مسالے اتنا نہ ڈالیں تاکہ صرف مسالوں کا ٹیس آ جائے بس آپ نے مسالے کم سے کم ڈالنا ہے نمک اسپی ذائقہ تھوڑا حلدی کلر کیلئے ڈال دی لال مرچ پوڈر ڈالا ہے اور یہ ہے کشمیری لال مرچ یہ کلر میں کافی مدد کریں گے سبز مرچ اور سبز دنیا اس کی خوشبو پلیور بہت مزے دار ہے اور بٹر چیکن کی جو کلر ہے نا اس کے ساتھ بہت مزہ دیں گی تو یہاں پہ توڑی در کیلئے آپ نے پرائی کرنا ہے بس اس میں آپ نے ٹھماٹر ڈالنا ہے ٹھماٹر تقریباً اس میں میں نے دو سو گرام ڈال ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ نے اور سے سننا ہے یہ ہے زیرہ زیرہ میں نے تاوی کے اوپر تھوڑا سا بون کے نا پھر اس میں ڈال دی اس کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ٹھیک ہے زیرہ جو ہے نا اس کی جو پلیور ہے نا یہ بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے لیکن آپ دھوی کے اوپر تھوڑا بون کے نا تو تب آپ اس کا مزہ چکے یہاں پہ میں نے کور کر دی اچھی طرح اس کو نرم کرنے کے لیے آٹھ سے ہاں تقریباً آٹھ میلٹ آپ دے دیدھم ٹھیک ہے آٹھ میلٹ کے بعد جب آپ دیکھو گے یہ بلکل ملائی جیسا نرم ہو جائیں گی ابھی اگر آپ اس کو گرینڈ کرو گے نا یہ مزہ دار بلکل ملشیق بن جائے گی ٹھیک ہے اب میں نے اس کو گرینڈ کرنا ہے ایک جگ میں ڈال کے اور اچھی طرح اس کو میں نے پیس ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے جو کوکنگ آئل رہ گیا نا بٹر جو رہ گیا اور مسالہ رہ گیا اس کو آپ نے نہیں نکالنا بس آپ نے صرف موٹا موٹا پیاس ٹاماٹر یہ آپ نے نکال دینا اور اچھی طرح میں نے اس کو پیس لے دیکھ لیں اسی طرح ملشیق بنانا اسی ٹیم اگر آپ کے دل میں یہ ہے اس میں اگر چھوٹے چھوٹے ٹاماٹر یا پیاس بچ دیئے آپ کسی چھانے سے چھان لیں ٹھیک ہے کوئی موٹی چھانی ہوتا ہے نا تو اس میں آپ چھان لیں تو اس میں سے وہ رہ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اچھی طرح آپ نے اس کو پکھانا ہے کس طریقے سے پکھانا ہے یہ چکن اور مسالہ تاکہ اس میں سے کوکنگ آئل سیڑوں سے نکال آ جائے اگر وہ کام آپ نہیں کرو گی یہ والا تو پھر آپ کے بٹر چکن کے ٹیس اچھا نہیں بنیں گی یہ جو مسالہ اس میں بچ گی ہے نا جلہ ہوا جو نظر آتا ہے اس کے میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے کنگال دینا ہے اس کے پلیور بڑی زبردست رہیں گی بس اسی ٹیم آپ نے خوب بنائی کرنا ہے اتنی بنائی کرنا ہے تاکہ اس میں کوکنگ آئل سیڑوں سے نظر آنا شروع ہو جائے اور اس کے کلر بھی چینچ ہو جائے ٹھیک ہے یہ آپ نے بڑا ضروری یہ والا کام کرنا ہے اگر یہ نہیں کرو گی تو ٹیس میں مزہ نہیں آئے گا ٹیس میں کچھا ذائق آئے گا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا کلر جب اس طرح کی ہو جائے نا یہاں پہ دیکھ لیں ٹھیک ہے سیڑوں سے کوکنگ آئل نظر آنا شروع ہو گیا بس اسی ٹیم آپ نے تھوڑا سا چیکنا ہے تو مجھے تھوڑا سا نمک کم لگا میں تھوڑا سا نمک ڈال لیتا کوشش کریں بٹر میں بھی نمک ہوتے نمکین ہوتا ہے تو نمک تھوڑا سا اختیاط سے ڈالا کریں تو یہاں پہ ایک گلاز بھر کے میں نے پانی ڈالا اس میں جو ہے شروع پتلہ نہیں ہوتا یہ گھڑی گھڑی ہوتی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے دھیان کرنا ہے بس ایک گلاز پانی بھر کے میں نے ڈال دی اور اس کو کھور کریں دس ملٹ کیلئے دس ملٹ کیلئے اس کو کھور کریں تو دوستو آپ لوگ اسے چوٹے سے گزارش کر رہے ہیں اگر چینل پہ نہیں ہے تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب پیرے ویڈیو کو لائک کریں اور پیارا سا کومنٹس کریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ تو تھوڑا سا اسی ٹیم میں نے کریم ڈالا جب دس ملٹ آپ اس کو دم لگاؤ گے بس تھوڑا سا دو تین ٹیبل سپون کریم ڈالے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس تازہ کریم ملائی تو وہ بھی ڈال سکتا ہے اگر آپ کے پاس تازہ نہ ہو تو آپ بازار والا کسی بھی کپنی کی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ کور کریں تین سے چار ملٹ کے لیے تاکہ اس کی کریم کا جو پلیور ہے نا چکن میں چل جائے اور اچھا ٹیس آ جائے تو یہاں پہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا بٹر چکن تیار ہوگئے امید ہے آج کی جو ریسیپی آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر سمجھ میں آگی ہے نا تو ضرور کومنٹس کر کے مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لے تو یہاں پہ ایک ڈش میں ڈال کے آپ لوگوں کو اس کا لک دکھائیں گے ماشاءاللہ سبخاناللہ آپ انہیں نان کے ساتھ کا ہے یا چپاتی کے ساتھ کا ہے یا چاول اوبال کے ویڈ چاول کے ساتھ کا ہے تو تب بھی بہت زیادہ مزا آئے گا یہاں پہ دیکھ لیں اس کا کلر چک کریں اور یہ کریمی اور جوسی کتنا بن گی ہے ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھ لیں بڑی سیمپل مسالوں سے اتھیار ہوتی کوشش کریں مسالوں میں کوئی غلطی نہ کریں بس لاس پہ آپ نے تھوڑا سا بٹر ڈالنا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ بٹر کے استعمال کریں گے لیکن تھوڑا تھوڑا کریں گے بس ایک ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون اسی طرح ٹھیک ہے تو بس یہاں پہ میں نے لاس پہ بٹر رکھا ہے اور تھوڑا سا میں نے کریم ڈالا ہے اس کے ساتھ خوبصورتی بھی بن جائیں گی اور پلیور بھی ٹیس میں بھی بہت زیادہ مزا آئے گا تھوڑا دنیا ہری مرچ تھوڑے سی ادھرک بس گارنش جب لاس پہ کرو گے یقین کریں جس کو بوک نہیں لگتا ہے وہ یہ دیکھ کے اس کو بوک لگ جائے گا اور بہتی شوک سکھائے گا تو آپ کو اٹل سے لانے کی ضرورت نہیں نہ آپ کو اٹل جانے کی ضرورت ہے ضرور یہ والا ریسی پی ٹرائی کرنا ہے تو اسی کے ساتھ اسمانی سبزے کو دے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھنا ہلا حافظ اگر اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کوئی بھی ریسی پی چاہیے تو کومنٹس کر کے میرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کومنٹس کے جواب بھی ملے گی اللہ حافظ